ایک بہت بڑا نوہ خان تھا شیراز کا مرسی بڑھتا تھا مگر اہلِ دل تھا اہلِ مانا تھا ہر ہفتے امام رضا کی زیارت پہ آتا تھا کچھ گھنٹے کے لیے چلایا آتا تھا اور ہمیشہ کچھ نہ کچھ توفہ لے کے آتا تھا کبھی کوئی سونے کی چیز کبھی کوئی کالین کا ٹکڑا جو اس کے عثم ہوتا تھا اچھی چیز مولا کو عدیہ کرتا تھا ایک دن نکلنے لگا تو دیکھا کچھ اور نہیں ہے تو کچھ اس نے بیس ہزار تمان اس زمانے میں بہت زیادہ ہوں گے آیت اللہ شمس الدین نے اس واقعے کو نکل کیا اگر اتنے زیادہ پیسے جب میں رکھ لیے کہ میں وہاں حرم میں ڈال دوں گا گئے زیارت کرتے رہے زیارت کرتے کرتے ایک دم زیارہ احترام میں پیچھے کر کے باہر آنا چاہیے کمر نہیں جانی چاہیے حرم کی طرف پیچھے کرتے کرتے ایک دم مسجد گوھر شاد کی طرف باہر نکلنے لگے تو ایک دم میں خاتون سے ٹکرائے اور وہ خاتون گر گئی انہوں نے عذر خواہی کی کہ معذرت میں چاہتا ہوں میں دھیان نہیں دیا کہتا نہیں بیٹا کوئی ایسی بات نہیں ہے کچھ نہیں ہے تو ان کے ذہن میں آیا کہ میری وجہ سے ان کو کوئی تکلیف ہو گئی ہے تو میں وہ جو پیسے امام کو دینے لائے تھا میں ان کو دے دیتا ہوں تو میں نے کہا کہ کہ ماں جی اگر آپ برا نہ مانے تو میں امام کی طرف سے یہ بیس ہزار تمان آپ کو دے دوں اس خاتون نے بیس ہزار سننا تھا تو رونا شروع ہو گئی دھوڑے مار مار کے تو اس نے کہا مجھ سے غلطی ہو گئی جسارت ہو گئی کہہ رہے ہیں نہیں کہا میرے فرزن کی شادی ہے اور میرے پاس بیس ہزار تمان ہی کم تھے اور میں وہی مولا سے لینے آئی تھی اللہ واللہ یعنی اتنا فوکسٹ امام یہ ہم جب باتے کہتے ہیں کہ ہماری سنتا کوئی نہیں ہے یہ غلط ہے اجزان محترم ایسا نہیں ہے کہ امام سے آپ توسل کریں امام آپ کو نہیں ایسا نہیں ہو سکتا آپ کی زندگی میں بھی تجربے ہیں میں نے اپنی زندگی میں بڑی بڑی مشکل جگہوں میں تجربہ کیا ہے جب کئی پسا ہوں میں نے توسل کیا ہے اور ہر جگہ اور بدل بدل کے توسل کیا ہے کبھی ان سے کبھی ان سے کبھی ان سے کبھی ان سے ہر جگہ سے توسل کیا ہے اور ہمیشہ انہوں نے بچایا ہے بچایا ہے شیخ فاضل کے بہت بڑے عارف تھے بیمار ہو کر دنیا سے چلے گئے پتہ چلے آخری ٹائم پہ انہوں نے حالت ٹھیک نہیں تھی انہوں نے بڑا گلہ کیا امام زمانہ سے کہ آپ آتے نہیں ہیں میری حالت دیکھیں میری مشکل دیکھیں اور بڑا گیا کہ تو کہتے ہیں کہ امام ان کے پاس آئے اور کہا کہ یہ تم نے کیسے کہہ دیا کہ ہم نہیں آتے فلانی جگہ تم پھسے تھے حالہ ہاں کہا رہا کس نے تمہیں نکالا تھا فلانی جگہ تمہیں ضرورت پڑی تھی کس نے تمہاری ضرورت کو پورا کیا تھا ایک ایک کر کے امام گنوا رہے ہیں کہتے ہیں وہ شرمندہ ہو گئے شرمندہ